جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ڈین این کے سٹوڈیو میں ایک بہت پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں ملک کی سلامتی کے لیے دوا بھی کی جائے گی اور مقررین ملک کی سلامتی کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور جس کے حوالے سے آج صبح کے ٹیم ڈین این کے سٹوڈیو میں قرآن خانی کی گئی اس کے بعد محفل ملاد جو کہ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی ہمارے چیف گیس جو ہیں پرویز اقبال کموکہ صاحب انجمن تاجران الائٹ گروپ کے وہ صدر ہیں فیصلہ باز سے ان کا تعلق ہے تو چوری پرویز اقبال کموکہ صاحب تشریف لائے چکے ہیں ابھی ان کا والحانہ استقبال کیا جا رہا ہے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر جبکہ ان کے ساتھ شیخ آمر صاحب چیئرمن وہ بھی ہیں سی سی کے چیئرمن ہیں وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں چوری ریاض کموکہ صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں وہ بھی یوسی کے چیئرمن ہیں پی ٹی آئی کے وہ اب سرگرم کارکن ہیں بہت اپنے علاقہ میں یہ خوبصورت کام بھی کروا رہے ہیں اور اپنے جو علاقہ کی عوام ہیں ان کے لیے بہت ہی جو مسائل ہیں ان کا حل کر رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے ذریعے اپنے علاقے کو بہت خوبصورت بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں شیخ آمر صاحب بھی ساتھ ان کے موجود ہیں ان کے بھی بہت عالی کارکردگی ہے اپنے علاقے میں تو ابھی یہ ڈی این این کے چیئرمن مسیح ماشمی صاحب بھی ان کے ساتھ آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت حجوم خوبصورت گلدستہ جو کہ بنا ہوا ہے ابھی ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے اور ابھی چند لمحات کے بعد یہ ڈی این این کے سٹوڈیو میں تشریف لے جائیں گے جہاں یہ اپنے اپنے مقررین خیالات کا اظہار کریں گے اور ملک کی سلامتی کے لیے دوا کی جائے گی تو ناظرین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آگے جی ناظرین ابھی ہمارے جو ڈی این این کے مہمان ہیں وہ سٹوڈیو کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے تعلیوں کی گونج سے اور ان کو ویلکم کہا جا رہا ہے اسی حوالے سے ان کے ساتھ مخدوم شداد جعفری صاحب بھی موجود ہیں جناب آزم مغل صاحب ہیں جو کہ ڈی این این کے ڈریکٹر ہیں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حجوم بنا ہوا ہے سٹوڈیو کے اندر اور ان کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہیں ڈی این این نیوز ایچ ڈی کے جو ڈریکٹر اپریشن ہیں احمد گل صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور آزم مغل صاحب ہیں ڈی این این کے عرف علی شاہ صاحب ہیں ڈی این این کے ساتھ ان کا تعلق ہے ڈی این این کی پوری ٹیم اور فیصلباد پریس کلپ کے صحافیوں نے ان کا والیانہ استقبال کیا پھول پتیوں نشاور کی اور ان کو ویلکم کرتے ہوئے یہ ناظرین ابھی ہمارے مہمان جو ہیں وہ سٹوڈیو متشریف لا چکے ہیں آئے ناظرین پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں کہ پلاک تے کرارے پاک zے ہمہن مہر جائے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا رسول اللہ وصل ملے گا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوم رضا نظر آلے فضا اے ہو دسیا خسین حسین ابنِ علی نے کربلا اندر اے ہو دسیا خسین ابنِ علی نے کربلا اندر سجنے عشق بچ مدنی رضا مجھو روتی سجنے دے عشق بچ مدنی رضا مجھو رہتی ہے حقیمہ کے طبیبانوں دکھا دے رئی عظیر نبزاں مقبض دے مریضاں لئی دعاں خدور ہوتی ہے جدوں روزاں نظر آئے فضاں خدور ہوتی ہے آفش رہے ہوا کے روز چل دیئے قدی شربوں قدی شربوں قدی شربوں قدی شربوں قدی شربوں قدی شربوں مدین چون جو چل دیئے قدی شربوں دیئے کبی شربوں جدوں روزاں نظر آئے فضاں قدی شربوں قدی شربوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگا دیا اکتارا شاکیتا بدینہ ہے لوگا دیا اکتارا شاکیتا بدینہ ہے تیبا پلوں آیا ایک سنا دولک نے تو جا گے روی تو آیا ایک سنا دولک نے تو جا گے روی تو آیا ملک مری صلی اللہ علیہ ملک مری صلی اللہ علیہ ملک مری صلی اللہ علیہ آپ کے راستانے کی کیا بات ہے ملک مری صلی اللہ علیہ خ 210 ملک 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 مری صلی اللہ علیہ ملک مری صلی اللہ علیہ انہیں نوازیں پیتے کتنے نالیں پیتے اور نوازیں پیتے کیونے حیدر کے نانے کی کیا بات ہے کیونے حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آشکانے کی کیا بات ہے پھول میں وہ سنا ہٹ ہے اپنی جگہ پھول میں وہ سنا ہٹ ہے اپنی جگہ آپ کے وہ سنا ہٹ ہے کی کیا بات ہے آپ کے وہ سنا ہٹ ہے کی کیا بات ہے آپ کے آشکانے کی کیا بات ہے کرم کے آشکانے کی کیا بات ہے ہداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے ہداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سبادہ اللہ بانا کے حجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین سبادہ اللہ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ نئے سال کے حوالے سے ملکی سلامتی اور خیر و برکت کے لیے اور خاص کا جو ہماری پاکستانی امام مہگائی اور مختلف اس کے حوالے سے پریشان ہے ان کی بہتری کے لیے چونکہ پی ٹی آئی کی جو نمائندگی یہاں پہ چودری پرویس کمکہ صاحب چودری ریاض کمکہ صاحب شیخ خامر صاحب یہاں پر یہ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ پروگرام قد کیا گیا ہے اور شبانہ گرناز صاحبہ سے اپنے مزارش کروں گا اس پروگرام کا سلسل جو ہے مقاعدہ وہ آگے لے کے چلیں شبانہ گرناز صاحبہ گزارش کرتی ہوں فیضلح موکہ صاحب سورین ریاض موکہ صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ اس ملک کے حالات کے بارے میں کہ اب آگے کیا ہوگا دوسرا میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم نے ملک کی اسلامتی کے لیے بھی دعا کرنی ہے تاکہ ہمارا ملک پاکستان جس بوران سے گزر رہا ہے اس کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے دعاوں سے تو سب کچھ بدل جاتا ہے آج ہم سب مہمان دوست باپ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گی کہ اس پروگرام کے اختتام پر سب ہی اللہ کے سامنے پیجوں اور دعا کا ایک سلسلہ کریں تاکہ ہم اس بوران سے نکر سکیں جی سر چھوٹی سی بات سیاہ لگی ایک بڑی چل سب ماظر کے ساتھ یہ کی باتوں پہ نہیں الادوں پہ رکھتا ہوں کمن ہاتھ میں نظر ستاروں پہ رکھتا ہوں ہواوں سے جنے کی عادت سی ہو گئی ہے تب ہی تو قدم اپنے چٹانوں پہ رکھتا ہوں چودری پرویس پا چودری ریاض کموکہ صاحب یہ ہمارے سی 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 سیون کے چیئرمن ہیں اور ان سے گزارش اصل میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی سوالی یا بات نہیں ہے ماظر کے ساتھ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے خطاب فرمانا ہے اس حوالے سے آپ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کے لئے بھرپورت کانکہ بسم اللہ اللہ کے نام سے جو برا میرے بار میں ہے لاکھوں کروڑ جو اس پہلے ہیں بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں جو پوری ٹیم میں ہے چیر مہل وسلم حاشمی صاحب چیف ایگزیکٹر مخلوم شہزاد جعفی صاحب چیر مہل روشنی مدفیر میرے بہن شبان نامل اللہ صاحبہ میں سب کو اسلام کرتا ہوں اور بڑے میرے رسپیکٹیبل بھائی ہیں کموکہ صاحب اور شریخ خامر صاحب ان کی اجازت سے میرے بہن اسوار کیا ہے آج تقریب تو ہے ان کی خوشوے میں شابر ہونے کے لئے سب سے پہلے میں ان ایسا دوزار بھائی کی جو کہاں سے آلاز ہوا ہے اس کی مبارک بات دیتا ہوں بہن و بھائیوں کو خدا کریں کہ یہ افصال ہم صاحب کے لئے خوشالی کا بحث بنے اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی کا بحث بنے ہم صاحب ہم صاحب کیا ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ کیا کرنے جاری ہے میرے راہ میں اشارہ تھوڑا سا سمجھا کہ شاید وہ کیونکہ مہزائی کا ضرور ہے اس کا مہنشو لیکن چونکہ آپ صحافت سے بابستہ ہیں صحافت صحافی لوگ جوتے ہیں ایک حکومت کا کسی بھی گورنمنٹ کا ایک ستون ہے تیسرا جی چوتہ ستون سمجھیں تو یہ ہم سے زیادہ با خبر رہتی ہیں کہ یہ نہیں نہیں کیوں ہوئی ہے آپ پاکستان کی بات نہ کریں ہمارے کئی دوست ہمارے کئی عزیز باہر کے دنیاں بھی بلاتے ہیں انگرینڈا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو اگر کل کچھ عرصہ پہلے ایک سال یا ڈیٹھ سال پہلے جو ہم اپنے کار کی ضرورے دو سو ڈالر میں پورے مہینے کا راشن کرتے ہیں اب وہ بارہ سو ڈالر میں بھی پورا نہیں ہوتا یہ ترقی جاتا ہماری بات ہے نو ڈاؤنٹ میں گائی ہوئی ہے یہ کرونا کی آفت پوری دنیا میں آئی اس کا ہونے بھی فیس کیا لیکن الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بڑا دلیوی کے ساتھ جو کرونا کی براگرمز آئے جو مشکلات ہیں ان کا فیصلہ کیا ہم نے کاروباد باندھ نہیں ہونے دیا جہاں ضروری تھا وہ کاروباد کو تھوڑا سا سٹاپ کیا لیکن غریب لوگوں کے لئے جو کام تھی ہے مثلا کنسٹرکشن کے کام میں جہاں پہ مزدور جو ڈیوی بھی جس لوگ ہیں ان کے کاروباد میں ہر نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنل لیبر کی یہ مہدائی کا ایک وقت آیا ہے مشکل دورہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران کا بطاور لیڈر اسے کیا کام کیا ہے پاکستان کا انٹرنیشنل جو میں جنہاں دیکھیں گے پوری دنیا ابھی لوگ ہم سے بے کر سمتے ہیں یہ 35 سال بعد او ایسی کی جو کارفرنس ہو گیا ہے پاکستان میں جہاں پہ مسلم ممارک مسلم ممارک جو وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں یہ بھٹو دور میں ہوا تھا اس کے بعد یہ کریڈر ڈسکورن ہو جاتا ہے وہاں پہ ہمیں کئی کریسس کا سامنا گڑا افغانستان کا بھی ہاں دیکھئے ہیں اللہ کے فضل سے دنیا مان گیا ہے کہ پاکستان کی فورس پاکستان کی جو اچنسی ہے وہ کسی کو فلانا جبانا چاہے کسی کو بگانا چاہے تو امریکہ جیسی طاقت وہاں نہیں ٹھائے سکتی اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں مخصر فاہر میں یہ تھوڑا سے کہنا چاہے ہوں جو مہنگائی کے ساتھ آگے دیکھیں ابھی آپ جو چوہتر سالفان ایک ایسا انقلابی کرنا اس کورمنٹ کے حصے میں آیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی اترازات کرتے ہیں کہ خان صاحب مدینہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک ایسا عملی اقلاق کیا رہا ہے کہ نرسری کلاس سے بہت اقلاستان قرآن پاک کی تعلیم لازمی کرا رہا ہے آپ لازمی محشتی سے پانے تک قرآن پاک بات اجمع پڑھا جائے گا ٹھیک کہنا جی اب ہم جس معاشے پر انتصالات میں جا رہے ہیں اب بچوں کیان میں یہ موبائل تو ہے چھوٹے سنے کے بڑے تک جب آپ دیکھیں گے معاشر کی صرف جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اب مسجدوں میں جا کے پڑے ہوئے ہیں اب بچے اس طرف نہیں جاتے ہیں قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں لیکن کم از کم وہ ایک گھنٹہ جو قرآن پاک کی تعلیم اپنے سکولوں میں پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے جس کو مغرب زدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا اس کے ذریعے پاکستان لاعین کا حصہ پڑھ گیا ہے پرانکتالی ابھی ایک بہت بڑا امکاتی قدام ہے آپ دیکھیں گے کہ ابلے دو جنگیں محمد بنجاد پورے میں ہر خاندام میں ہیلتھ کاٹ جا رہا ہے ہیلتھ کاٹ جا رہا ہے وہ دس لاکھ رہا ہے پرلا دس لاکھ رہتا ایک ساہ پہ کوئی بھی فیملی اپنا اسے علاج پرا سکی تھی یہ چھوٹی سپاٹھیں بہت سارے ترکیشت تھا مجھے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا اس سے بہت سارے سفرے پہنچ لوگ مرد جائیں گے جو لاکھ کی خاندر وہ اندر وہ اپنے آپ کو مرد جاتے تھے وہ لاکھ کرانے کی کامل نہیں تھے کہ اپنے پاس سنجھ نہیں اس میں شاید میں بھی ہوں ہم اپنے دوانی چھپا رہے دیں گے لیکن مسئل یہ تھا کہ وہ اپنے لاکھ کرانے کے اسے پر خاندیا شاید دس لاکھ پیدا اور یہ نہیں ہے کہ بہت بہت پرائیویر جو پاکستان کے فیصلباد میں ملک رہے ہیں وہ اسے پر خاندیا ہوئے ہیں اس کے وقت رویر ہے اس کے وقت راشنکارڈ وہ بھی آرہے ہیں اس وقت راشن پر بغرام ہے وہ چھوٹے بیٹ گان دے رہے ہیں گھر لوگ ایکسے اسے بڑے آسان تک جیسے دے رہے ہیں یہ بہت کچھ ٹھوٹ اور پہنس آگا تک کرزہ میں آرہے ہیں کہ بہت کسی مہتوک کشن سے مانتے ہیں سپوس اگر میں آنا چاہو تو بائی پردیس کی درنٹی میں میں وہ میل کر سکتا ہوں ممساہ دے گا ہوں لیکن یہ وہ آپ لوگوں کا خطہ رہا ہے میں زیادہ اس تحسین بنی جاتا ہوں مہت سارے بہت سے آئے انشاءاللہ یہ دوزار بائی کا سار جو ہے انشاءاللہ یہ پاکستان پر انشاری کا دور مہتین انشاءاللہ اور دنیا یہ مانے گی کہ عمران خان جو ہے وہ کرم نہیں ہے یہ دشمن دو سے دو دشمن یہ کہہ گے کہ وہ اماندار اور پاکستان پہ لیکن کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حصلہ دے ہوگا بہت احمد دی ہوئی ہے لیکن اللہ جب جس کی نیت صحیح ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کی خدا ہو نظر کین کی خدا پہ ہو وہ تلاتم خیز موجوں سے ایک بھائیہ گل گئتے ہیں رائیڈ اور پھر ڈین ایم کی پوری ٹین کو میرے بھائی ہیں وہ ایک بڑے پوزٹیف کردار ہے پھرنٹ میڈیا اور پھرنٹ میڈیا کا تو بھارے لئے یہ بڑی فقر کی بات ہوگی ہمارے علاقے میں یہ ایک بڑے چیکل کا آزاز ہو رہا ہے اور یہ اداروں کی جو کمی کتائی ہیں اس کی انشاندہ ہی کریں گے اپنے علاقے کے مسائل کی طرح کریں گے اب ہم سنید بہت رہا ہوں میری پہلے اس بی این ایس جنگ پر ایسا ہے چینل کا مصابق بھارت باش کرتا ہوں نئے سال کی وی اور آپ کے چینل کی انگل فارس پر شاہد ہو تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت یہ میں ہمارے لکھا صاحب جو آپ سے قطاع فرما رہے تھے یوں تو ہنڈرے ہیں کئی سال حوادث میں مگر چھوڑے پھر ہمارے لکھا صاحب آپ کے لئے لذر کر رہا ہوں یوں تو ہنڈرے ہیں کئی سال حوادث میں مگر ایک ایک لمحہ میری جاں پہ گھانی بات رہا زہری حسن سے بھی محبت ہے مجھ کو مگر حسنِ گردار میری سوچ کا میعار رہا تو اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے سی 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 سٹی نائن کے چیرمن شیخ آمیر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کے لئے بربور تعلیہ شیخ آمیر صاحب شیخ آمیر صاحب سے ہمارا جس نام پہ بہتا ہے تو ہمارے منات کو اللہ کا اپنے کچھ نہیں ہوگا ہمیں تھوڑا سا اللہ کی بلند روز کرنے کی ضرورت ہے ہمارا دیں جیسے ماشاءاللہ سب سے زیادہ میں آپ اس دور میں ذمہ دری یہ میڈیا کی ہے میں آپ کے کسی دوسرے چیز سب سے زیادہ دری آپ لوگوں کی کیونکہ آپ لوگوں نے ہی لوگوں کے کراستہ دکھا رہا ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں میں سویٹوں کے تنیم مہد اچھی میں رہی ہے میں تربیہ نہیں رہی ہے اور تربیہ جو تربیہ کا جو اٹھانا ہے ہم وہ میڈیا نہیں اٹھانا ہے جو صورت ہے کہ میں سمجھا رہی ہے اب یہ ہے کہ اگر ہمارا میڈیا وہ درسی من میں لوگوں کو دکھاتا ہے درسی من میں لوگوں چلانے ہی کوشش کرتا ہے ان کی تربیہ میں حصہ رانتا ہے تو ملک دیکھتا رانتا ہم نے آگے بڑھے گا یہ میڈیا پہ میں کرنے ہوں جیسے بندھا رہے ہیں میں جیسے بندھا رہے ہیں میں جیسے بندھا رہتا ہوں صرف ایک اپنے میڈیا ہمارے دوستوں سے اور میری جناب صاحب سے یہ اپنے اپنے اکرام کے لئے نکلیں تو ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک کام بغیر کسی معاملے ہیں اللہ کی ذات کیلئے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ کہ جو دوستوں کے دوسرے میڈیا کے مائنے ہیں ان سے کھندہ کام دل جائے کہ جو صبح اٹھتے ہیں جو پہلا کام کرتے ہیں اللہ صبح کی ذات کیلئے کرنا ہے تو انشاءاللہ طلعہ احساسا ہمارے مجھوں کے معاملات دیتا ہوں اور خان جو جنگتی حامی انشاءاللہ مانے گا وہ انشاءاللہ مانے گا اور یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پلیئر کبھی جلدی ہار نہیں مانتا اور انشاءاللہ امران خان صاحب جو بھی خواہشات ہمارے ملک کے لئے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کریں ہم سارے ان کے ساتھ ہیں محسن یہاں ہر شخص کے اندر یزیدی بس ہے محسن وہی مجھ کو مٹاتے ہیں جنہیں ترطیب دیتا ہوں ہمارے فیصلہ باز اور خاص کر یہ ٹڈی بانا جو علاقہ ہے اس پہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا بہت محنت بہت قربانیاں بہت دکھ سہنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو پرائیڈ اور فیصلہ پاک منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سیاسی حوالے سے بلکہ تاجر برادری میں بھی ان کو بے بہا عزت سے نوازا اور ان کے لوگ چاہنے والے اتنے شدائی کہ وہ جس جس کو بھی ترطیب دیتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے ان کو مٹانے کی مگر اللہ پاک کا ساتھ اور آلِ محمد کا ساتھ میں الحمدللہ صرف صافی نہیں ہوں کچھ اللہ پاک نے ایسا بھی معاملہ دیا ہوا ہے کہ خاص کا جب میں اس شخصیت پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں اس کے محافظ ظاہری نہیں جو اللہ پاک نے منتخب کی ہوئے ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں اور میرا خیالہ آپ سارے جنرلس پیٹھے ہوئے ہیں آپ میری ذات کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جھوٹی کسی کی تعریف نہ کرتا ہوں نہ میں کسی کے بارے میں ایسا نہیں لکھتا ہوں جو اس میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے نا میرے کلم نے آج تک وہ بات نہیں لکھی کہ جو اس شخصیت میں نہ ہو اور میں لکھ دوں کہ یار شاید یہ مجھے اپنا لے یا مجھے کچھ زیادہ مطلب یہ بزنس دے میں ایسا بلکل نہیں کرتا فقیر سے میں صافی ہوں ٹھیک ہے نا اور جس میں جو دیکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو یہ سب آپ جانتے ہیں تو جس شخصیت کے بارے میں یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے علاقے کے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ جعفری بہت کم ہمیں یاد کرتا ہے کسی مشکل میں کسی معاملے میں ٹھیک ہے نا اور میں جو عقیدت یا جو چیز میں دیکھتا ہوں نا بڑی قربانیاں ہیں اس شخصیت کی اس فیصل آباد کے لیے اور فیصل آباد کی عوام کے لیے تاجر برادری کے لیے بہت سارے انہوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں میری مراد جو ہے وہ تاجر برادری کے صدر سٹی آرائٹ ڈروپ چودری پرویز اقبال کموکا صاحب ان کے لیے بھدبور تعلیہ اور اپنی پیزر کی نگل اپنی کوشی جو ہے اللہ پاک ان کو ہر روز ایک نئی ترقی دیتا ہے اور نئی طریقے سے اللہ پاک صرف رکھتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مزید ان کو عوام کی نظروں میں صرف رکھے اب میں ان سے مزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کے لیے ایک تفاق دل بردور تعلیہ برادری پرویز اقبال کموکا صاحب کہ میرے انتہائی کابلے coû ادرام بڑے عائی اور مگرے آسی اپنی اکا صحب بیسے ہیں کہ یہاں دائیسہ مکند نے منہ چھوٹا گیا کرو بے چھوٹا گیا کرو وہ اور گلد ہے اور میرے انتہائی کابلے ترام شیخ آمد آمد تاجیب تیب کجل صاحب اور دیمیر واجب علی اکرام سو بھائیوں میں سب سے پہلے اپنی درب سے اور اپنے پھائی ریاہ سکموکا صاحب کی درب سے شیخ آمر صاحب کی درب سے اپنے بہت ہی پیارے پھائی وسیم حاشنی صاحب اور شزاد جعفری صاحب اور امٹی پلٹین کو اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ وسیم حاشنی صاحب کے ساتھ اور شزاد جعفری صاحب کے ساتھ میرا حقیقی بھائیوں والا ایک عزت اندرام والا اپنے پیار عبت والا رشتہ ہیں تو میں یہاں پہ اگر یہ بات نہ کموں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی نائنساقی ہوگی کہ فیصلہ بات کے صحبتی حقوں میں فیصلہ بات کے سیاسی حقوں میں فیصلہ بات کے تجارتی حقوں میں بلکہ میں یہ بھی نہ کموں تو یہ بھی زیادتی ہوگی فیصلہ بات کے ہر مختبع فکر کے لوگوں میں جب ہمارے نائی عصیم حاشمی صاحب اور شزاہ جعفری صاحب اور ان کی بلکی انکردی کراتا ہے تو ان کا نام انتہائی محبت عزت اور اکرام سے دیا جاتا ہے تو میں اپنی طرف سے اہلی آنے علاقہ کی طرف سے اور اپنے بھائی فیصلہ بھوکر صحابہ امینے کی طرف سے اور انمنتاج رام اور انمنتاج رام جنبی مارکیٹ کی طرف سے اور انمنتاج رام جنبی رائیڈ گروپ فیصلہ بات کی طرف سے آپ کا دلی طور میں شکل دار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا میں خطن خطن تمام دوستوں اور بھائیوں کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت حقیقت تمام کیا اور مجھے بھائی آس موکہ صاحب شیخ عامل صاحب کا یہاں پہ عبادہانہ اسے اقبال کیا اور اتنی خوبصورت حقیقت یہاں پہ نئی موقع آج اتضاعی تربیم بھی ہے آپ کے ڈینرل چینل کی اس کی مبارک پر پیش کرتا ہوں اور میں سال کی مبارک پر پیش کرتا ہوں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پوری فیملی آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کے چینل کے ساتھ آپ کے پورے ادارے کے ساتھ بہاغو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کو کچھ رکھیں اسلامت رکھیں آپ کے سرمان میں رکھیں اور جیتنی محبت سے راج عفری صاحب نے میرے ساتھ اپنے دلخواست کبھی مجھو کر رہا اور آپ کے ساتھ تو میرا آمدہ ہے یہ سب کو کہ آپ کی پوری ٹین ماشاءاللہ اور واقعی جو سیاسی حمالے سے سوال تیراس نہیں میں خیال آپ کے بیٹر نے جو ان کے سوال کی ہیں ملکی حمال کے والے سے تو میں تندر تندر ہوں گا کہ اے دی نیسر رکھی ریڈا اے دی نیسر رکھی ریڈا اے دی نیسر رکھی ریڈا وہ وہ جال میں گل گرا گا کہ تُسی ماشاءاللہ ساپی لے تو گوگل تے سرج کرو میں نے ہی کہہ رہا دو ہزار انی دو ہزار بھی ہوئی تھی ان بھائی الحمدللہ اے بھی سوشالی اور سوشالی اور سال ہوئے گا اور گارڈ اے دی سوشالی آئے گی اسی بڑے بھوکھل آپ نے پرائنٹی سر مگر سوشی سرج کرو دو ہزار بھائی سوشی دو ہزار بھی پاکستان کی تاریخ سب سے زیادہ مرسائکلہ سے ہوئی جی سرج کرو خوشالی ریگر رسولے میکر رسولے چھوڑی بھی سب تو بہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مرسائکلنگ لوگوں نے پرچیز کی پرچیز کی یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر خوشالی ملک میں نہ ہو تو پہلی مرسائکل ہمیں بیٹھ جانیے چاہیے پہلی مرسائکل ہمیں بیٹھ جانیے چاہیے سب سے زیادہ پہلی ہاں بکنیاں جائے ہیں پہلی ہاں بکنیاں جائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسینا پٹرول دا بہا ہوتے ایک رانہ ہو سکتا ہے بیٹھین جائے اصل پتا ہے کہ سیاں نے کہاں دے سونڈا ہوئے سونڈا ہوئے زیادہ منیں ڈسوڈا ہوئے بکنیاں پٹرول دیں دنیاں گھٹی کھلتی ہوئے تسیل جائے لائی کروچر طرف سے لوڈسائکل دے کسی خوب سے گھٹی اللہ اللہ نے دیتی ہوئے تو کسی خوب سے پٹرول دیں آسان ہوگے ساڈ ہو گیا میں گھٹی گھٹی اتر گھٹی پٹرول دیں دو ہزار بی اور دو ہزار اکی اے سکروں پاکستان کی تاریخ تو سب تو زیانہ کارا سے جلوئی آنے اور وہ ٹھیکل ہیں کہاں تب کے رسوانے اور کار کوئی کلاس لے لوگاں دی اور تُسی یہاں لکھو کہ دو ہزار بی اور اکی انتہائی تکی اور مشالی دے سال سکتا اگر اید ایسے خوشحالی اور ترکی ناؤں دیتے ہیں کہ کاراں بھی بیکنیاں جائے گی ہیں سیدھر پروسائٹل بھی بیکنیاں جائے گی ہیں سیدھر خمداللہ اللہ تعالیٰ دے شکر بزار ہم اور افتے ملاقہ سے سیدھو آپ ہاں ہوتا جلدے ہیں صلتکار نے صافی نے اے ملاقہ سے ساڑا 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 اے پرائم منسٹر اپران فان صاحب صرف پاکستان طریقہ انصاف پاکستان مسلم بھی نون تحریک انصاف اور پیپرس پارٹی اور صافی اور تاجر اور پورے ملاقہ سے دہا گئے دہا گو رہنا چاہی رہا کہ اللہ اللہ ساڑے ملاقہ دے اسلام تھی اور بیٹری اور ترکھی اور شاہدی اور میں امیر کرنا کہ اسی اپنے ملاقہ دے اپنے قوم دے اپنے درائم منسٹر دے اپنے دے در ہاں ہوا ہے کہ اللہ اللہ تالہ ساڑے ملاقتے دیزی پیدیگزی گٹری سے پر رشیف صرف تہل بھر دлейتے خام یر کرنے کے سی صحی کی نہیں ... اور صحreso ہے تاک بہت بڑا رον جواسکے اگر لوگو رہا MES اچھا پرک ہو رہا ہوں اگر صحی کی نہیں دیت اس کاEL ہر بندر میری سمید ریاس وراج بے پرائم میسٹر زمیر ہر بندر سٹیٹس و بزنس اس پروموشنilitر صافت ہے ایک بہت بڑا روڑا اور میں آپ کی اور آپ کی پوری دین کو اکراند احسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جس حوالے سے خیسرہ بارم کی تعبیر و زکی کے حوالے سے اپنا روز پلے کیا ہے آپ نے یہاں پہ جرائم کے خاتمے کے لیے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے اور مظلوم کی دال رسی کے لیے جس حد تک آپ نے اس پلیٹ فارم سے چنگ لڑی تو میں آپ کو شاید احسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کو آپ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ خطاق فرما رہے تھے چوتری پریز اکبال 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 صاحب اور اب میں جن کو بلانے جا رہا ہوں ان کی بہنتیں ان کی لگن اور صحافتی معاملات میں جو ضرورتیں اور لے پرداشت کی میں ان کا چشم دیت کا واقع ہوں اور جب سے وہ اخبار جو ہے اس دور میں پرنٹ کرنا بہت آسان تھا اس دور میں بہت مشکل ہے اور اس سے بھی مشکل ہے الیکٹرانل پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا یہ پرنٹ میڈیا سے زیادہ مشکل ہے اور ہم انہوں نے اس سے بھی زیادہ کام جو طف ہے نا اپنے لیے چھنا ہوا ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور یہاں میرا خلق کافی ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کے وہ استاد ہیں اور میں بلکل بھی شرم بسکر کروں گا یہ بات کہنے میں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لفظ بھی آپ کو بتایا وہ آپ کا استاد تھہرا اور انہوں نے تو بہت کچھ بتایا اور ہم نے سیکھا اور اور ان کو میں سٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا ڈین این نیوز کے چیئرمن ڈیلی نصیر اخبار کے چیف اگزیکٹیو وزیم ہٹ پیس آکوز ایک کارڈیا نا میسکر جی کیا کہ میں بکنا پرانت جی آپ کارڈیا ماندے نہیں ماندے کیا ماندے کیا ماندے کیا ماندے کیا جو مارا پروگرام تھا اس میں ہمارے سوال میں گئے آج کا پروگرام کا جو اجتنا تر سب بوستوں کے لئے تھا یہ جارہ خلانتی مفتق ہوئی ہے اس باز کے میں مزمت کرتا ہوں کہ ماندے آج وہ ان کو مدرس کیا تھا کہ ہم نے پہلا دن ہے چھوڑا سا اکٹھی ہو جائیں گے وہ لوگ کس لانسی کے لئے دوا کریں گے میرا کہا وہ بوستے جو ایڈ شیئر آپ نے کپن پڑھی بھی نہیں اس کے اوپر یہ ہی مارا جنڈا تھا پروگرام کا اپتام ہوگا اس کے بعد ان کے لئے والے آپ اکرلے کروما سیٹ پر کریں گے آپ ان کے انٹر کریں سب کچھ کریں یہ ایک جو باز آمدہ تو اب میں ہم سے گلتی رہی ہے ہم بہت زمینہ ہم بہت زمینے والوں سے اس کے بعد پروگرام پھول تو ہوتے رہتے ہیں بہت ہوئی ہیں تو شداد صاحب نے مولاچہ کہاں تو میں آپ کی نظر ہم تو اس پھول کے ترموگار ہیں ہم تو اس پھول کے ترموگار ہیں جو شمنا سے بھی پاک ہو ہم تو اس پھول کے ترموگار ہیں جو شمنا سے بھی پاک ہو مسلے ہوئے بھوڑوں کو ہم ملتایا نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بھی ہے کیونکہ ہمارا بچپن کی یونی مدرہ تو سب سے بہت بات یہ ہے کہ پرمیرس بہت بنا ہے ان کا حرم مجھے پروگرام نہیں یادتا ہو رہا ہے مجھے بنا ہے مجھے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بہت بہت بیار کیا تھا میں آج اس پیار کو رہے دسل پیشن آتا ہوں مجھے انہوں نے احساس ہوئے دیا تھا کہ میرا کوئی ساتھ میں بڑا بھائی ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ میں سب موسکرٹل کے ہاتھ اٹھا کے نبات دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد الفردوس میں آرام وقام عطا فرمائے تو چند من کے لئے ان کے لئے مخموشی رکھیں اس کے پاس بات کریں موسکرٹل کے لئے جمعر اقبال کمہ کا جس کو میں شہید لیا کیا ایسی ہے پیزن میرے وہ بڑے بھائی تھے ان کی مسادت فرمیز بھائی کو میں ان کی جگہ میں رکھا یہ بھی ملے بڑے بھائی اوپر میں بے شک مجھ سے چھوڑ کے اوپڑے مجھے نہیں سوال بھولا کیونکہ انہوں نے مجھے بڑھا بھائی جان صاحب کیا بھی آپ اس لیے نہ دو میانت پروگرام اس لیے کروایا تھا کہ ہم سوال کریں میانت اپنے دوستوں پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میں اجناب شیخ عامر صاحب کا بہت دل سے مشہور ہوں انہوں نے اپنے اپنی وقت سے مکر نکالا اور اس پروگرام کو چار چاند گائیں اس کے بعد ہمارے کینڈیوٹ بھی ہے آنے والے وقت کے بھی ان کے تم ملکل تہدر سے مشکور ہیں یہ طلب کی بہت ہے لہذا میں انہوں نے بہت ہم تہدر سے مشکور ہیں اور آپ کے ہم مشکور دیں آپ کو آپ کی بیر مانی کہ آپ تشیر میں آئے آپ نے اپنا دارا سوال کیا اب ہم ایک چوٹی سٹسوں پر سکتے ہیں آپ کو آپ کو ایک چاہتے ہیں آپ کو آپ کو ایک چاہتے ہیں 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 موسیقا موسیقا موسیقا